شاہید حسین نقشبندی بیورو شیف گریٹ نیوز ویہاری کی ریپورٹ کے مطابق ویہاری انتظامے کی ناہلی اور ادم دلچسپی کی وجہ سے ویہاری کا مارڈل بزار ابات نہ ہو سکا انتظامے کے تمام ترداموں کے باوجود مارڈل بزار میں تاجر آنے پر تیار نہیں ہے انتظامے پنجاب حکومت کو منگرد ریپورٹس بنا کر بیچ رہی ہے کروڑوں روپے کے ارازی پر کروڑوں روپے کی لاغت سے بنایا گیا مارڈل بزار ویہاری کی انتظامیں چلانے میں بڑی طرح ناکام ہو چکی مارڈل بزار کو چلانے کے لیے وزیراعلا کی خصوصی ٹین تقریباً ایک ہفتہ تک ویہاری میں موجود رہ کر تاجروں سے مذاکرات کرتی رہی جبکہ سیکرٹری پنجاب مارڈل بزار احسان علا بٹا نے بھی ویہاری آ کر مارڈل بزار میں تاجران سے ملاقات کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے ویہاری کے تاجر مارڈل بزار کے حوالے سے انتظامیں پر اعتماد کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتے اور انتظامیں تاجر برادی سے مارڈل بزار فنکشنل کرانے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے جبکہ مارڈل بزار شہر کے وسط میں کلپ روڈ پر واقعہ ہونے کے باوجود بھی اہمیت نہیں منوا سکا کوئی بھی تاجر مارڈل بزار میں کاروبار کرنے اور سرمایہ لگانے کو تیار نہیں جو تاجر مارڈل بزار میں کاروبار شروع کرتا وہ چند دنوں کے اندر کاروبار سمیٹ کر مارڈل بزار چھوڑ دیتا ہے انتظامیں نے متعدد بار مرکز انجمن تاجران سے میٹنگز اور مذاکرات بھی کی لیکن تاجروں کو قائل نہ کر سکی مارڈل بزار بنانے کی کوشش میں کرون روپے کی ارازی کو نکارہ بنا کر رکھ دیا گیا اور عوام کی خون پسینہ کی کرون روپے کی کمائی سے بنایا گیا مارڈل بزار انتظامیں کی گفلت کی نظر ہو چکا